اسلام علیکم کیا لے چاہلا دوستو امید ہے سب خیریت ساؤں گے دوستو ہمارے ایک ویک کے اندر بہت سارے ویزا پروسیڈ ہوئے ہیں لگ کے آئے ہیں کچھ جو مین فیمس ویزاز لگ کے آئے ہیں وہ میں بتاتا چلوں ہمارا تین ویزا امریکہ کے لگ کے ہیں ایک امان سے ایک یوئی سے اور ایک سعودی ریبیا سے ہمارا لگ کے آیا ویزا جی یو ایسے کا ایک ریسنٹلی ہمارا چیک ریپبلک کا ویزا گرانٹ ہوا ہے باقی کچھ ساؤتھ افریقہ کے ویزا لگ کے آئے ہیں اور ادر کنٹریز کے ویزا لگ کے آئے ہیں دوستو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں جو یو ایسے کے ویزا لگے تھے تو میں بہت ساری پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہو گیا کہ یو ایسے ویزا کے لیے کوئی اتنی فارمالٹیز نہیں چاہیے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اور جہاں تک این او سی ان بینک سٹیٹمنٹ کی بات ہے تو وہ اگر آپ کے پاس جس طرح کے بھی وہ آپ اپنے ساتھ کیری کر لیں تو امبیسی نہ دیکھتی ہے نہ پوچھتی ہے سم ٹائم وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈس آن انٹرویو ٹوٹل ان کا جو ویزا بیس کر رہا ہوتا ہے وہ انٹرویو کے اوپر ہی کر رہا ہوتا ہے آپ نے انٹرویو ٹھیک دینا تو آپ کو ویزا گرانٹ کر دیا جاتا ہے اب نمبر سیکنڈ میں بتاتا چلوں کہ چیک ریپبلک کیونکہ میں نے یو ایس اے کے اوپر تو بہت ساری بات کیا بہت ساری ویڈیوز میں نے یو ایس اے کے اوپر بنائی ہیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی چیک ریپبلک کا جس بندے کا ویزا لگا وہ اس کی کیا ٹیول اسٹری تھی اور کیسے دیکھیں دوستو وہ آیا تھا بندہ میرے پاس فرش پاسپورٹ پہ کسی اور سے ہو کے آیا تھا تو اب خیر اس کے ساتھ بھی انٹرویو ہوگا میں نے انسٹاگرام پہ یہ اپلوڈ کیا ہوا ہے چیک ریپبلک کا جو اس کا ویزا لگ گیا ہے اس کی میں نے پہلے ٹریول ہسٹری بنائی تھی ٹریول ہسٹری کے لیے میں نے دو تین کنٹریز کا انتخاب کیا تھا اس نے بولا تھا ویزا آپ سے لگوانا ہے جیسے بھی آپ اپلائی کریں جہاں بھی کریں تو میں نے اس کو بولا تھا سب سے پہلے میں آپ کا ویزا اپلائی کروں گا تھائیلنڈ انڈونیشیا کا یہ دو ویزا لگوایا تھے تاجکستان کا بھی میں نے اس کا ویزا لگوا کے دیا تھا دو تین ویزا اس طرح کے سٹیکر لگوایا تھے دن میں نے اپلائی کیا تھا اس کا چیک ریپبلک کا اور الحمدللہ اس کا ویزا لگ گیا ہے دیکھیں نہ ہونے کے برابر ٹریول ہسٹری تھی اس کے اوپر ویزا لگا اب میں اس چیز کو بیس بنا کر ہر بندے کو کونکہ اس طرح ہر بندے کے ویزے لگتے ہیں تو یہ بات غلط ہے اپلائی ہر بندہ کر سکتا ہے بے شک اس کی ٹرابل ہسٹری ہے یا نہیں ہے تو اگر ویزا دینا وہ دے سکتے ہیں سامٹم ریفیوز بھی کر دیتے ہیں اگر ویزا ریفیوز کرنا تو ٹرابل ہسٹریوں والوں کے بھی ریفیوز ہوتے ہیں اور اگر ویزا ان کو ملنا ہے تو بداؤ ٹرابل ہسٹری بھی وہ ویزا دے دیتے ہیں اب نمبر تھرڈ کے ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ آج کل ٹرابل ہسٹری کے حوالے سے بہت بہترین ہے یہ جو ویزا لگتے ہیں ہمارے ساؤتھ افریقہ کے فریش پاسپورٹ پر لگتے ہیں پندھنا دن کا ملٹیپل ویزا دی ہے لیکن ہر انٹری کے اوپر بندہ پندھنا دن رہ سکتا ہے اگر آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ کا ویزا ہو پاسپورٹ پر آپ نے ٹرابل کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اگر آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ کا ویزا ہو نیکسٹ کسی اچھے بڑے کنٹری کا بہت آسانیہ ویزا لے سکتے ہو تو گائز نیکسٹ ویڈیو ملوں گا نیٹوپک کے خیال رکھیں اپنا ڈیک کر اللہ حافظ